موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات تاریخ اسلام میں ہم خلفاء راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے آپ کا نام نامی عمر تھا کنیت ابو حفظ آپ کی سہزادی کے نام پر تھی اور آپ کا لقب فاروق بارگاہ رسالتِ معاب سے عطا ہوا جس کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قبیلہ بنوعدی تھا آپ کی ولادت عام الفیل سے تیرہ سال بعد ہوئی آپ کی وفات ابو لولو فیروز نامی غلام تھا جس نے نماز فجر کے دوران خنجر کے وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا تھا اور تین دن کے بعد یکم محرم چوبیس ہجری بروز ہفتہ آپ شہید ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل کیا آپ کے والد ماجد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہنتمہ بنت حاشم بن مغیرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اولاد میں آپ کو چار بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی بیٹی کا نام حضرت حفظہ جنہیں ام الممنین ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ کے ذاتی خصائص و امتیازات میں زمانہ جاہلیت کے اندر خاندانوں کے اندر مختلف مناصب تقسیم تھے منصب مختلف تقسیم تھے آپ کے خاندان میں سفارتکاری کا منصب تھا قریش کی طرف سے آپ اور آپ کے خاندان کے دیگر لوگ مختلف ممالک اور قبائل کی طرف سفیر بن کے جایا کرتے تھے گھڑ سواری پہلوانی اور فن سپاہگری میں آپ کو مہارت تام محاصل تھی اپنے زمانے کے بہترین خطیب تھے اور مشکل سے مشکل موقع پر اپنی بات لوگو تک پہنچانے کا ملکہ رکھتے تھے ہنر اور فن جانتے تھے زبردست قوت فیصلہ کے مالک تنازعات کو حل کروانے کے لیے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے آپ قریش کے ان چند لوگوں میں شامل تھے جو زمانہ جہلیت کے اندر پڑھنا لکھنا جانتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اللہ پاک نے روب و دب دبا عطا فرمایا تھا کہ جب آپ دامن اسلام میں آگئے تو آپ نے کہا کہ ہم چھپ کر کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں بھی حرم کعبہ میں خدا کی کھلے عام عبادت کرنی چاہیے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر آپ اور جناب حضرت امیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کسی کافر کو یہ مجال نہ ہوئی کہ آپ کے راستے کو روک سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی آپ عمر رکھتے تھے جب توفیق اسلام ہوئی آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابتداء میں اسلام سے پہلے شدید مخالفین کے اندر تھے یہاں تک کہ ماذا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے راستے میں ان کے دوست نوائم بن عبداللہ انہوں نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے تو اپنے ارادے سے اگاہ کیا تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن بہنوی مسلمان ہو چکے تلملاتے ہوئے واپس آئے اپنے بہنوی کے گھر گئے تو باہر سے ہی انہیں قرآن کے پڑھنے کی آواد آ رہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سورہ تاہا کی آیات پڑھا رہے ان کی آمد کی آہٹ سن کر کاری کو چھپا دیا گیا مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سن چکے تھے تو آپ نے مضاحمت کی اپنے بہنوی پہ حملہ کر دیا بہن رکنے کے لئے آئی تو انہیں بھی آپ کے تشدد کو سہنا پڑا جس کے نتیجے میں بہن نے کھڑے ہو کر چہرے پر خون بھی تھا کہا عمر جو کرنا ہے کر لو مگر ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹکتے اپنی بہن کا عظم مسمم اور بہتا ہوا خون دیکھ کر آپ کا دل پسیج گیا اور کہا کہ مجھے وہ آیات دکھائی جائیں میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں طہارت کے بعد بہن نے وہ آیات دی اور رب کائنات نے ایمان آپ کے دل میں اتار دی حضرت خباب اس وقت باہر آئے اور کہا عمر مبارک ہو میں نے کل ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اسے توفیق اسلام دے اور اسلام کے جھنڈے کو اس کے ذریعے بلند کر یقیناً حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئے جب ہجرت کرنے کا محلہ آیا لوگ ہجرت خفیہ کر رہے تھے مگر آپ نے اعلان یا ہجرت کی حرم میں جا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں جس کو ہمت رکنے کی آ کے رستہ رک لے مگر کسی کی وجال نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام غزوات کے اندر حضور کے ساتھ شریک رہے ہر موقع پر حضور کی ہمراہ رہے اور اسلام کی ہمیت اور غیرت اتنی تھی کہ غزوہِ بدر میں مامو سامنے آئے آس بن حشام تو آپ نے اپنی تلوار سے انہیں واصل جہنم کر دیا غزوہِ تبوک کے موقع پر اسلام کو جب مال و دولت کی ضرورت تھی تو اپنے گھر کے کل سامان کو آدھا آدھا کر کے آدھا اپنے لیے اور آدھا اسلام کے لیے وقف کر دیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب وصال کیا تو محبت کا جذبہ اس قدر تھا اور فرا کے رسول میں اس قدر پریشان ہوئے کہ تلوار نکال لی اور کہا کہ جو یہ کہے گا میں اسے تلوار سے اس کا سر کلم کر دوں گا یہ وہ آپ کے محبت اور جذبات تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کا اظہار اس طریقے سے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فضائل آپ کو عطا ہوئے ان میں سے ہم ایک کا ذکر کر چکے کہ آپ مراد رسول ہیں اللہ کے رسول نے آپ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی اور آپ کی دعا قبول ہوئی جبرائیل امین نے حضور کو خبر دی تھی کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان والے بھی بہت خوش ہیں وہاں بھی خوشی منائی جا رہی ہے کہ عمر نے اسلام قبول کیا ہے نبی کریم جب شبہ میراج پر جنت میں گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں محل دیکھا اور پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے تو بتائے گئے یہ عمر فاروق کا محل ہے دنیا میں اس بات کی بھی خبر دی گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دب دبا صرف انسانوں پر ہی نہیں تھا بلکہ شیطان بھی جس رحمیں آپ کے سامنے آتا اور آپ کو سامنے آتا دیکھ کر شیطان رستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا یہ خبر بھی اللہ کے رسول نے دی اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ رستہ چھوڑ کر شیطان دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے فضائل کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے محدث کا معنی ہوتا ہے جن کے دل پہ اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے مالہ آلہ سے ان کے دل میں القا ہوتا ہے اور بغیر قصد و ارادے کے حق ان کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے فرمایا میری امت میں وہ محدث عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے وہ حق کی بولتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ عمر جب تک تمہارے درمیان ہے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا جس کے اندر آپ نے ایک نوجوان کو کوئن سے ڈول بھر بھر کے نکالتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تعبیر لی کہ یہ عمر فاروق تھے جنہیں زمانہ خلافت کے اندر بھرپور طریقے سے جو اپنی ذمہ داریوں کو ترجم دیں گے ہم یہاں پر کچھ اولیات عمر کا ذکر کریں گے اولیات عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سٹارٹنگ کام جن کا آغاز حضرت عمر نے کیا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مشورے سے تاریخ اور سنِ ہجری کا آغاز آپ نے کیا جو سن اور سال کی ضرورت تھی تو حضور کی ہجرت کے وقت سے آپ نے سنِ ہجری کا آغاز کیا آپ نے عدلیہ کو جوڈیشری کو انتظامیہ سے الگ کیا ایرمسٹیشن سے الگ کیا بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا فوج کا محکمہ قائم کیا گیا مجہدین کی تنخواہیں مقرر کی گئی کوفہ بسرہ فستاس موسل جیسے نئے شہر آباد کیے گئے آپ نے مردم شماری کروائی تاکہ صحیح پلیننگ ہو سکے ریاست کی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سرائیں قائم کروائیں تاکہ حج عمرہ پہ جانے والوں کے لیے لوگوں کو سہولتیں حاصل ہوں نئی نہریں کھدوائیں آپ پاشی کا انتظام کیا آئمہ اور موزنین کی تنخواہیں مقرر کی قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے اور فقہ کی تعلیم دینے والے دینی مدارس قائم کیے اور ان کے تنخواہ دار مولمین مقرر کیے کسی مورخ نے کیا خوب جملہ کہا کہ آج جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چار ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر کوئی حکومت کسی بچے معذور بیوہ بیاثرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے آخری بات یہ ارز کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں موافقات عمر کہا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کے متعدد احکام اور آیات قرآنی حضرت عمر کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کوئی رائے دی تو اللہ پاک نے اس کی تائید میں قرآنی آیات کو اتار دیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے کو آپ نے واصل جہنم کر دیا اس کا سر اڑا دیا اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ مومن تھا جو کوئی مارا گیا مگر اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتاری اے حبیب آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنے اور آپ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا اس کی جانب مو کر کے نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا اللہ پاک نے فتخذو من مقام ابراہیم مسلح کہہ کر قرآن کی آیت اتاری مسلمان عورتوں کے لیے پردے کے لیے آپ نے خواہش کا اظہار کیا رب کائنات نے اس زمن میں قرآن کی آیتیں اتاری آپ نے شراب کے حوالے سے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کی حرمت کے بارے میں واضح رہنمائی فرمائے تاکہ کلیر حکم آ جائے اس کے بارے میں اس پر انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام ورجس من عمر شیطان قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کے آزاد کیا جائے عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ یہ کفر کے سرغنے ہیں انہیں واصل جہنم کیا جائے رب کائنات نے قرآن مجید میں عمر فاروق کے حق میں اپنی رائے کا ذکر کیا واقعہ افق کے موقع پر جب منافقین نے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی تو آپ نے منافقین کی تحمت سے برات اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اظہار کیا رب کائنات نے اسی اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمائے ماہ رمضان المبارک میں دن میں تو روزے کا تقاضہ ہے کہ کھانے پینے سے اور خواہشات نفستانی سے بچا جائے مگر راتو میں بھی ابتدا کے اندر بیویوں سے تعلق جائز نہیں تھا آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر التجاہ کی اور حضور کے سامنے خواہش کا ذکر کیا کہ راتو میں اس دواجی زندگی کے معاملات کو جائی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اس پر رب کائنات نے قرآن مجید کی آیات کو اتار دیا گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے آپ نے اس کا ذکر کیا اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوں بہرحال بہت سے ایسے مقامات ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ آپ کی رائے کے موافق رب کائنات نے آسمانوں سے حکم قرآن کو نازل فرمایا حضرت کاب الاحبار جو یہودی علماء میں سے تھے اور مسلمان ہوئے تھے تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے ایک مرتبہ کہا کہ آسمان کا بادشاہ زمین کے بادشاہ پر افسوس کرتا ہے تو حضرت مہ نے جواباً فرمایا مگر اس بادشاہ پر نہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور عدل و انصاف کرے تو قاب الاحبار نے کہا اللہ کی قسم یہی وہ الفاظ ہیں جو تورات میں اس کے بعد لکھے ہوئے تھے تو اس طرح اس سے یہ معلوم ہوا کہ تورات کے اندر بھی جو حکم اللہ نے دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی رائے اس قدر پاکیزہ اور نفس کی آلودگیوں سے اس قدر منزہ تھی کہ آپ جو بات کرتے تھے حقیقت میں وہ حق کی ترجمانی ہوا کرتی تھی اور یہ شان رب کائنات نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو عطا فرمائی